ہای دوستو دیموشنرم آپ کا بہت سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یدی آپ کی ہیڈ میں الٹر ہو گئی ہے مشین میں الٹر ہو گئی ہے تو آپ کو بیک کر کے مشین الٹر پوری کرنی ہے تو یدی آپ جس ہیڈ میں الٹر ہوئی ہے اسی ہیڈ کو چلانا چاہتے ہیں صرف تو آپ سنگل ہیڈ چلائیے اور آپ کو سارے ہیڈ چلانے ہیں تو آپ کو آل ہیڈ کرنا ہوگا آج میں وہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آل ایٹ کیسے کرتے ہیں اور سنگل ایٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو دیکھتے رہیے گا تھوڑی سی ویڈیو گنام گا زیادہ بڑی ویڈیو نہیں ہوگی سمجھ سمجھ مان جائے گا انشاءاللہ تو یہ ہے فیس مونیٹر کا کچھ اس طرح تو دوستو یہاں مونیٹر کا فیس سب سے پیدا آپ کو یہ بڑھن دبانا ہے اور سات نمبر پہ جانا ہے یہ دیکھیں آپ سات نمبر پہ دیکھا ہے میں سات نمبر دبا دیتا ہوں یہ سات نمبر میں دبا دیا سیٹ مشین پارس ٹھیک ہے ادھکتر جو آپشن ہوتے ہیں نا وہ سیٹ مشین پارس کے اندر ہی ہوتے ہیں باقی تو آپ کو رونگ بنے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ وہ آپشن ڈیزائن چلنے کے بعد نہیں لاغو ہوتے ٹھیک ہے سیٹ مشین پارس میں ہی ادھکتر اپشن پائی جاتا ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہ سیٹ مشین پارس کھول دیتا ہے انٹر دبا دیتا ہے یہ کھل گیا ٹھیک ہے اور ایک بار اور کھول دیتا ہے یہ یہ والی فائل کھل گئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ لکھا آ گیا ہے چان نمبر دبا دیں گے ہم یہ دبا جی چان نمبر چان نمبر چان نمبر سوری پانچ نمبر یہ پانچ نمبر ہم نے دبا دیا سیٹ آل ہیڈ یہ لکھا ہے میری ملے کے جس اوپر دیکھئے سیٹ آل ہیڈ پانچ ٹھیک ہے تو اگر جو آپ کا یہ وائی ہو رہا ہے دیکھیں جیسے کی میں اس پر سلکھ کر دیتا ہوں یہ اگر آپ کا وائی ہو رہا ہے تو اگر جو آپ وائی رکھتے ہیں تو یہ سارے ہیڈ آپ کے چلیں گے بیک کرنے پر آپ جو مشین بیک کریں گے الٹر ہونے پر تو آپ کے سارے ہیڈ چلیں گے یعنی کہ سارے ہیڈ الٹر پوری کریں گے حالان کی جس ہیڈ میں چاہے الٹر ہوئی بھی نہ ہو لیکن پھر وہ ہیڈ چلے گا ڈبل کام بنا دے گا اس کام پر ٹھیک ہے تو اس وقت کیا ہے کہ آپ کو ریشن زیادہ خلچ ہوتا ہے جو بھی ریشن جری جو بھی آپ لگاتے ہیں وہ زیادہ خلچ ہوتی ہے تو آپ کو کرنا یہ آپ کو سنگل اٹھ کر کے چلانی ہے ماشین جس ہیڈ میں الٹر ہو اسی ہیڈ کو صرف چلانا ہے بیک کر کے باقی ہیڈوں کو نہیں چلانا ہے ٹھیک ہے کوشش کریے گا کہ سنگل چلانا ہے اب دیکھیں آپ یہ سارے ہیڈ ہوئے ہیں یعنی کہ وائی ہوئے ہمیں کرنا کیا ہے اسے این کر دینا ہے یہ ہوگی ہمارا این اس سے ہوتا ہے اوپن نیچے یہ دیکھیں اب وائی ہو جائے گا یہ ہوگیا وائی ٹھیک ہے دوستو دیکھ رہا ہے نا انشاءاللہ دیکھ رہا ہوگا اب یہ ہم کر دیتے ہیں ان تو یہ ہمیں ایک ہیڈ چلانا ہے صرف این کر کے ہم اینٹر کر دیتے ہیں اب یہ این سیلیکٹ ہو گیا سیٹ آل ہیڈ پنچ این یعنی کہ اب جو آپ مشین بیک کریں گے اس میں بیک کرنے کے بعد آلٹر جو پوری ہوگی صرف اسی ہیڈ میں پوری ہوگی جس ہیڈ میں لیڈ بھلا جلا ہوگا اور جس ہیڈ میں آلٹر ہوئی بھی ہوگی ٹھیک ہے باقی ہیڈ اپنے استثیتی پیسی رہیں گے وہ نہیں چلیں گے ٹھیک ہے تو آج کا سمجھانا یہی تھا کہ آل ہیٹ کیسے کرتے ہیں انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے گوڈ وائے اور اللہ حافظ